اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں میڈیا میں بھی اس کا تذکرہ جاری ہے پورے ملک میں اس خاتون کا تذکرہ ہو رہا ہے خیر اس وعداد کا ذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا پورے ملک سے کینسر مریضوں کے علاج کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں لہٰذا مفت خانہ کچھ سماجی خدمتگار تنظیموں کی جانب سے یہاں دیا جاتا ہے پر کچھ تنظیم ہے اب خانہ کم اور نفرت زیادہ بانٹ رہی ہے لہٰذا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو سماجی خدمت کے نام پر کیسے نفرت باٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ جی اثار نہیں کہیں گے آپ کو خانہ نہیں دیا جائے گا لیکن ایک مسلم خاتون نے اس پر اعتراض درج کیا اور کہا کہ ہم آپ کا مذہبی نعرہ نہیں لگائیں گے اس پر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مذہبی نعرہ نہیں لگائیں گے تو آپ کو خانہ نہیں دیا جائے گا پر اس مسلم خاتون نے بھوکا رہنا پسند کیا لیکن خانہ نہیں لیا سب سے پہلے تو اس خاتون کو سرم جس نے بھوکا رہنا پسند کیا پر خانہ نہیں کھایا اب ہم اس خاتون کے حق میں اس لیے نہیں کھڑے ہیں کیونکہ وہ مسلم ہے اس لیے کیونکہ جہاں بھی زیتی ہوتی ہے وہاں بولنا ضروری ہے اور وہی لوگ بول سکتے ہیں جن میں غیرت ایمانی زندہ رہتی ہے لہٰذا اس کے بعد کئی سماجی خدمتگار تنظیموں نے ممبئی کے مختلف اسپتال اور خاص کر ٹاٹا کینسر اسپتال کے سامنے مفتخانہ دیتے ہوئے اس پیغام کو بھی وہاں عام کیا کہ کسی طرح کا مذہبی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو بھی ضرورت مند بھوکا مجبور ہے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے ایک طرح کی نئی بحث کو اس فرقہ پر ذہنیت کے بزرگ نے راستہ بنایا ہے اسی طرح سے اس خاتون نے بھی ایک جواب دے کر اس بحث کا جواب ہی دیا ہے ملک برمی شخص کی مذہبت کی جاری ہے وہیں اس خاتون کی تاریب بھی کی جاری ہے خیر بات گیرتمند لوگوں کی کرتے ہیں آج کل سب سے خطرناک مریض کے طور پر کینسر کو دیکھا جاتا ہے لیکن اس کینسر سے بھی زیادہ خطرناک یہ نفرتی گیروہ ہے بھلے ٹاٹا اسپتال میں آپ کا علاج مفت ہو رہا ہو یا کچھ حد تک ریایت مل بھی رہی ہو پر ایک درمیانی کلاس کے فرد کو کینسر جیسے بیماری ہر لحاظ سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے وہاں رہنا کھانا اور بیلگام سے بھی کئی نریض علاج کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے اب ان مجبور بے بتمدیزوں کے گھر والے کسی طرح اپنے خرچے کو کم کرنے کے لیے یا جن کے حیثیت ہی نہیں ہوتی ایسے لوگ تاٹا اسپتال کے چینٹی ٹیبل سے مفتخانہ حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ نفرتی گیروں اب یہاں بھی پہنچ چکے ہیں اور وہ سماجی خدمت کے آڑ میں نفرت پروس رہے اور ان بے بس مجبور لوگوں کو مذہبی نارے لگانے پر اور بھی مجبور کر دیتے ہیں پر کسی کی گیرت کو اس وقت ہی دیکھا جا سکتا ہے جب حالات بالکل مخالف سمت میں ہو جیب میں روپیے بھی نہ ہو اور اس لمبی کا تار سے کھڑی ہو کر ایک خاتون یہ کہہ دے کہ ہم مذہبی نارا نہیں لگائیں گے بھلے مجھے کھانا نہ دیا جائے اور پھر ایک خاتون کہ وہ بول سماج کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی کرناٹک کے منڈے میں کالیج میں پڑھنے والی مسکان کو جب کچھ ہندو توادیوں نے گھیر لیا تھا اور جی اثار کے نارے لگانے لیا تو بے خوف ہو کر اس نے اللہ اکبر کا نارا بلد کیا تھا اور اسی نارے نے اسے پوری دنیا میں مشہور کر دیا پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہوئی اس کے بعد شموگا میں سکوٹر سے گزرنے والی ایک مسلم خاتون کے سامنے رامندر پرانچ پتشٹا کے موقع پر سڑک پر بھیڑ کی شکل میں یہی نارا لگایا جانے لگا تو مسلم خاتون نے ان تمام فرقہ پرستوں کے سامنے ایک بر فیر اللہ اکبر کا نارا اس خاتون نے بھی لگا تلہہاں سے ان تمام مثالوں کو ایسے وقت میں جب فرقہ پرستوں کا تسلط قائم ہو چاروں طرف ایک طرف کا خوف فیلانے کی کوشش کی جاری ہو اور انہیں کسی طرف کا قانون روکنے میں ناکام ہو بڑے بڑے دینی رہنما سیاسی رہنما ایسے وقت میں خاموشی کے درمیان حق کی صداوں کو بلند کرنا گویا گیرت ایمانی زندہ ہونے کی ہی بات کہہ سکتے ہیں جائے ایک طرف کی مایوسی کے بادل ہو وہاں کچھ خواتین خاصر اس طرف کی جرتمندی کا مزارہ کرنے لگے تو امید کی شعائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی بھی اس میں چنگاریاں باقی ہیں صرف جمع ہوئی راکھ پر پھونک مارنے کی ضرورت ہے اور یہ اس لئے بھی نہیں کہ محض ایک مسلم خاتون نے فرقہ پرستوں کے خلاف آواز اٹھائی ہو دراصل اکثریت سماج کو بھی ایسے سماج ویرودی طاقتوں کے خلاف ایک جھٹ ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا صرف مسلمانوں کے خلاف ماہور بنایا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے خاموش نہ بیٹے کیونکہ یہ آگ سب ہی کو لے کر ڈوبنے والی ہے صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ گریب کی بیبسی کا مزاق اڑانے کے برابر ہے کہ اگر تم مذہبی نعرہ نہیں لگاؤگے تو تمہیں خانہ نہیں دیا جائے گا آج اس خاتون نے بھوک کرانا پسند کیا لیکن آواز اٹھائی اور یہ آواز ہی تو تھی جت کے نتیجے میں کئی بھوکوں کو خانہ کھلانے کے لئے کئی تنظیم ادارے انجیو وز ممبک کے ساتھ دگر شہروں میں مفتخانہ تقسیم کرنے کے کام کو انجام دے رہے جہاں پر کسی کا بھی دھرم نہیں پوچھا جا رہا لہٰذا آج کے موضوع کے پیچھے کا مقصد دیئے کہ زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے تاریخ کے عورات بہدروں کے منتظر ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں سے تاریخ رکم کر جاتے ہیں بھیڑ کبھی انقلابات برپا نہیں کرتی بھی ہوتی ہے اب اس ہسپتال کے کتار میں سینکڑوں لوگ کھڑے تھے اور کچھ انہیں نعرہ بھی لگایا پر اس خاتون نے کھانا کھانے سے انکار کیا اس کی بھوک اور اس کی گھرت ایمانی نے از سماج میں ایک تحریک کو جنم دیا بھلے اس کا اثر آج نہ نظر آتا ہو لیکن کبھی قربانی زائیہ نہیں جاتی جو بھی ہو اس خاتون کو سلام جس نے بھوک کو پسند کیا پر گھرت ایمانی کا سعودہ نہیں کیا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ کیا نام ہے تمہارا شہرن بھائی ونداز کھاؤ کیا نام ہے ہاں ہاں ٹائی بھائی لے جو ٹینشن مدھلو